رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بار نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں کھیلو سیکھو بڑھو مل جل کر یعنی آپ نے دن بر دن بڑھے ہی ہونا ہے تو آپ کو ہر چیز سیکھنی ہے لیکن مل جل کر جب کچھ کام نہ کر رہے ہوں تو اپنے ہاتھ سائیڈ پر رکھیں سامنے اپنی آنکھیں مرکوز رکھیں ٹیچر کے اوپر مو بند رکھیں باوکار چال چلیں اور کتار بنائیں پانی پیتے ہوئے واش روم جاتے ہوئے کمرے سے نکلتے ہوئے کمرے میں انٹر ہوتے ہوئے کیونکہ آپ اچھی آتے ہیں ابھی سے اپنانا شروع کریں گے تو بڑے ہوگے پھر ہی اچھے انسان بنیں گے تو کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے سوچیں کہ کل کے آپ ایک بڑے سائنستان ہیں ایک مصنف ہیں آپ بہت اہم ہیں آپ لیڈر ہیں آپ مفقر ہیں آپ نئی نئی چیزیں بنانے والے ہیں آپ دوست ہیں آپ امن پسند ہیں اور آپ سب کی عزت کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو سکول میں اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کیلئے آتے ہیں اور یہ سکول میں چیزیں پیکٹس کرنا شروع کریں گے تو پھر ہی آپ ایک اچھے پاکستانی ایک اچھے مسلمان اور انسان بنیں گے تو آج ہم وائے مادولہ کے بارے میں بات کریں گے واؤ مادولہ کا مطلب ہوتا ہے وہ واؤ جو لکھنے میں تو لکھی جاتی ہے لیکن بولنے میں نہیں بولی جاتی جیسے خود تو خود میں واؤ جو ہے واؤ مادولہ کلاتی ہے کہ اس کی آواز نہیں آتی تو خود میں یا اس کو آپ کہہ لیتے ہیں کہ اس کی یہ سائلنٹ ہے یہ خاموش ہے خوش میں ہم خوش کہتے ہیں اس میں بھی واؤ جو ہے وہ سائلنٹ ہے تو آپ کو بھی خوش رہنا چاہیے خوش رہا کریں اللہ کا شکر ادا کریں اسی طرح ہم خواب بولتے ہیں تو خواب جو ہے رات کو سوتے ہوئے جو خواب دیکھتے ہیں وہ تو خواب ہوتے ہیں ایک دن کو آنکھ کھولتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے محنت کرنی ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم نے کل کو اچھا انسان اچھا کامیاب انسان اچھا مسلمان بننا ہے تو اس کو ویجن یا اس کو خواب اس کو بھی کہتے ہیں تو آپ ایسے خواب دیکھیں اور محنت کر کے ان میں رنگ برنے لگ جائیں کھولی آنکھوں سے محنت کے ساتھ اچھے خواب دیکھیں پھر دستر خون دستر خوان نہیں کہتے خان کہتے ہیں تو اس میں بھی واؤ جو ہے وہ خاموش ہے یا واؤ اس کو واؤ مادولہ کہیں گے تو دستر خون لگا کے سب مل بیٹھ کے جو کھانا کھاتے ہیں یہ سنت ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں اپنے سامنے سے کھائیں اور بیٹھ کر کھانا کھائیں میرا نام سبا ہے تو آپ کا نام یہ بچی جو ہے وہ سبا ہے اور میں شوق سے پڑھتی ہوں اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے تو آپ بھی باقی سارے شوق پیچھے رکھ کے پڑھنے لکھنے کا شوق ڈالیں کیونکہ ایک کتاب آپ کو بہترین دوست ہے آپ کو دنیا دنیا کی سیر کراتی ہے لوگوں کے جو مختلف حالات ہیں وہ بتاتی ہے کہ دنیا میں لوگ کس کس طرح سے رہ رہے ہیں تو کتابیں پڑھنے کی عادر ڈالیں ہم خوش خط لکھتے ہیں جس کی رائٹنگ بہت اچھی ہو ہم کہتے ہیں وہ خوش خط ہے تو خوش میں بھی واو خاموش ہے اپنا کام خود کرتے ہیں تو ہمیں عادر ڈالنی چاہیے کہ اگر ہم اپنا کام خود کریں اور اس میں آر محسوس نہ کریں کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنا کام خود کیا ہمیں صفائی گند ڈالنہ ہی نہیں چاہیے لیکن اگر گند پڑھا تو اسے ساتھ کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس ویڈیو کو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا